ممبئی بائی ٹرین ان کو بہت خوشی ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بڑے بڑے گھر بڑے بڑے بیلڈنگ نہیں دیکھی ہوتی ہے دیکھیں ہم اپنے اسٹیسن پر پہنچ گئے اور یہ ہمارے زلے کا نام ہے اور ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے ہمارے گھر کی فیملی بھی تھی تو جو لوگ پہلی بار ممبئی جا رہے تھے ان کو بہت خوشی ہو رہی تھی کہ ہم چلو اپنی زندگی میں پہلی بار ممبئی دیکھیں گے وہاں کی جتنی بھی ترگاہیں ہیں دیکھیں گے سمندر دیکھیں گے یعنی وہ اچھے اچھی باتیں کر رہے تھے کیونکہ بچوں کو تو آپ جانتے ہیں اور یہ دیکھیں ہم اسٹیسن پر پہنچ گئے اور یہ ہماری ٹرین ہے اور اسی میں ابھی ہمیں بیٹھ کر آگے کا سفر کرنا ہے دیکھئے کہ لوگ بیٹھ رہے ہیں اور ٹرین ہماری اسٹیسن پر دو منٹ سے یا تین منٹ سے زیادہ رکتی نہیں پھر چاہے وہ کوئی بھی ٹرین ہوں تو ابھی ہم اپنے ٹرین میں بیٹھ گئے دیکھیں ہم لوگ اندر جا رہے ہیں اپنے سیٹ کے پاس اور ابھی ہم پہنچنے والے اپنے سیٹ کے پاس کیونکہ ہماری سیٹ جوتی بیچ میں ہے اور ہمیں ہماری سیٹ مل گئی اور یہ ہمارے گھر کے افراد ہمارے سامنے ہیں ہمارے ساتھ ہیں اور پھر یہ باہر کا منظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جگہ ٹرین رکا ہوا تھا باہر کا منظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پہاڑی ہم لوگ ابھی اتر پردیش ہی میں ہیں کیونکہ ٹرین جو ہے سگنل نہ ملنے کی وجہ سے رک گئی تھی ہے اور یہ سامنے گیہوں کی کھیت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور پھر یہ ایک ٹرین جا رہی ہے تو سائد اسی وجہ سے ہمارے ٹرین کو روکا گیا تھا خیر ہماری ٹرین بہت دیر تک تو رکی رہی پھر اس کے بعد جب یہ ٹرین گزر جائے گی پھر اس کے بعد ہماری ٹرین چلے گی اور راستے میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت منظر دیکھئے کہ ہمارا ٹرین چل پڑا اور یہ سامنے ہرے بھرے جنگلات ہرے بھرے درخت اور باغ بھی اور چھوٹے چھوٹے گاؤں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے زیادہ خوش تو بچے ہو رہے تھے کہ وہ پہلی بار ممبئی جا رہے تھے اور انہیں وہاں بہت سی جگہوں پر گھومنا تھا انہوں نے ایک لسٹ بنا کر دیا ہوا تھا کہ ہمیں ممبئی میں انہیں جگہوں پر گھومنا ہے اور ابھی ہم ٹرین میں ہی بیٹھے ہیں باہر کا نظارہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹرین سے کتنا خوبصورت لگتا ہے اس سے بہت سے لوگ پلین سے جاتے ہیں لیکن جتنا اچھا ٹرین سے لگتا ہے اتنا اچھا پلین سے شاید نہیں لگتا ہو بعض لوگوں کو تو اچھا لگتا ہوگا جن کے پاس ٹائم کی کمی ہے لیکن جو پہلی بار گاؤں دیہاتوں سے جاتے ہیں جو پہلی بار ممبئی جاتے ہوئے سوچتے ہیں کہ ہمارا ٹکٹ کنفرم ہو اور ہم آرام سے سوٹے ہوئے بیٹھتے ہوئے ٹہلتے ہوئے جائیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہرے بھرے جنگلات پہاڑ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو چالو میں سفر کرتے ہیں لیکن اگر آپ کچھ پیسے اور بڑھا کر دیں گے تو آپ کو آپ کے اپنی سیٹ مل جائے گی پھر آپ چاہے اس سیٹ پر بیٹھیں یا سویں اور دیکھئے کہ ابھی ہم جہاں بیٹھے تو وہاں سیسے سے بھی باہر کا نظارہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہمارے احباب ہیں اور پھر یہ تھڑے اسی کا کوچ ہے دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ ابھی صبح کا وقت ہے سوئے ہوئے ہیں اور ابھی ہم بھی سو کر اٹھ گئے ہیں اور پھر دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور باہر سے بھی آپ سیسے کے باہر سے بھی نظارہ دیکھ سکتے ہیں پتہ نہیں کونسا اسٹیسن آیا اس کے بارے میں اچھا اسٹیسن کا نام ویدشا کو اسٹیسن پڑھتا ہے شاید مد پردیش میں پڑھتا ہے غالباً مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا شاید مد پردیش میں ہی پڑھتا ہے اور پھر اسٹیسن پر رکا ہم نے کچھ چائے وے پیا اور اپنے اہل خانہ کے لیے بھی کچھ سامان کھانے پی نکا لیا اور باہر کا نظارہ بھی دیکھ سکتے کیونکہ دھو بہت ہی زیادہ تیز تھی بہت ہی زیادہ گرمی پڑھ رہی تھی اور پھر یہ دھیرے دھیرے دیکھ سکتے کہ ایک جگہ ٹرین ہمارے رک گئی اور دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پہاڑ میں گھر بنا ہوا ہے پتہ نہیں کوئی رہتا ہوگا یا نہیں کیونکہ میں زوم کر کے آپ کو دکھا چکا ہوں اور یہ ٹرین جو ہے خوبصورت لوکیشن پر رکی ہوئی دیکھیں کہ پہاڑ میں گھر بنا ہوا ہے اب یہاں کون رہتا ہے کون نہیں رہتا اس کے بارے میں مجھے کوئی بھی آئیڈیاز معلوم نہیں دیکھئے کہ یہ خوبصورت جگہ پر ہمارے ٹرین رکی ہوئی ہے اور کتنی لمبی ہماری ٹرین ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر کا لوکیشن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ خوبصورت ایک خوبصورت لوکیشن پر ہماری ٹرین رکی ہوئی ہے دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر کا نظارہ آپ دیکھ سکتے ہیں کی راستہ اور ابھی ہے ہم آپ کو دکھائیں گے کیونکہ ہماری ٹرین جو ہے وہ دس گھنٹے لیٹ ہو گئی تھی تو ہمیں پہنچنا تھا رات کو بارہ بجے لیکن ہم پہنچے صبح چھے بجے تب تک ممبئی کے جو لوگ تھے یعنی جو وہاں لوکل ٹرین چلتی وہ سب چلنے لگی تو آپ ویڈیو میں بنے رہے میں آخر میں وہ سب دکھاؤں گا اور یہ پھر ہمیں ایک اسٹیسن پر پہنچ گئے جو کی فتہ نہیں کہوں سا اسٹیسن یہاں پر صرف ایک ہی مال گاڑی رکوی ہوئی ہے اور ابھی ہم گیٹ پر بھی موجود ہیں کیونکہ اندر جو ہے یہ سی چل رہا تھا لیکن تھوڑی بے چینی سی افناڑ سی ہو رہی تھی تو ہم نے کہا کہ باہر ہزارہ بھی کیا جائے اور پھر فائنلی ہماری ٹرین ہے اور پھر اس کے بعد یہ شام ہو جاتا ہے سنسٹ کا منظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پھر رات ہو گئی رات ہونے کے بعد ہم لوگ سو گئے اور جیسے ہی سو کر اٹھے یہ ہم لوگ پہنچ گئے کلیان اسٹیسن کلیان اسٹیسن آ گیا اور یہاں سے ہمیں کچھ ہی دوری پر جانا تھا پتہ نہیں کلیان اسٹیسن کون سے ہم مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کلیان اسٹیسن یہ اور ہم لوگ یہاں رات کو پہنچے تھے قریب قریب چار بجے مورننگ میں اگدم جبکہ ہم لوگوں کو یہاں پہنچنا تھا گیارہ بجے لیکن ہماری ٹرین چھے سے آٹھ گھنٹہ یا پھر گھنٹے لیٹ ہو گئی تھی پھر اس کے بعد یہ ایک الیان اسٹیسن ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں چار بجے رات کو بھی چہل پہل نظار آ رہا ہے اور یہ ہماری ٹرین ہے بلکل بیکار سی ٹرین تھی اتنا لیٹ تھا کی کیا بتائیں جن لوگوں کو یہاں اترنا تھا وہ لوگ یہاں اتر گئے اور جن لوگوں کو شہر ممبئی پہنچنا تھا وہ لوگ شہر ممبئی جانے لگے تو فائنلی ہم لوگ شہر ممبئی پہنچ گئے اور یہ آپ کو اچھی اچھی بلڈی گئے نظر آنے لگی اور ابھی اس کے بعد لوکل ٹرین بھی آپ دیکھیں گے دیکھئے ممبئی کی یان بانشان لوکن ٹرین جس میں روزانہ کئی لاک لوگ سفر کرتے ہیں سیفٹی کے ساتھ مجھے لگتا ہے کتنی بھی اور شاید ہی کسی ٹرین میں ہوتی ہوگی جتنا کی ایک دوکل ٹرین میں ہوتا ہے اس کے بعد ہم اپنی منزل پر خیر و آفیت سے